بانی پی ٹی آئی فوج سے مذاکرات کے لیے تیار کہتے ہیں کہ فوج اپنا نمائدہ مقرر کرے ہم مذاکرات کریں گے فوج پر کبھی الزابات نہیں لگائے صرف تنقید کی ہے بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات نہ کرنے کے سوال پر بولے ایسا ایف سی کیا ہے محسن نقوی کون ہے ملک میں غیر اعلانیہ مارشل اللہ ہے محسن نقوی انہی کا تو نمائندہ ہے وہ یہاں انہی کے ذریعے پہنچ رہا ہے محسن نقوی کو مذاکرات کے اختیار دینے کے سوال پر بانی پی ٹی آئی نے کہا محسن نقوی سے کبھی بات نہیں کروں گا حکومت کا ایک ہی مقصد ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج کو لڑوا کر ہماری جماعت ختم کرائیں چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ میرے مقدمات سے الگ ہو جائیں بانی پی ٹی آئی نے وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کو فاشسٹ کا رانگ دے دیا کسی کو نہیں چھوڑوں گا سے مذاکرات کرنے تک بات آگئی آپ کبھی گرے بان پکڑتے ہیں اور کبھی پاؤں میں گرتے ہیں یہ فوج کو سیاست میں ملاوث کرنا چاہتے ہیں وزیرعالہ تطاولہ تارڑ کا رد عمل کہا بانی پی ٹی آئی کہتے تھے نیوٹرل تو جانمر ہوتے ہیں جب ادارے نیوٹرل ہوئے تو آپ حمایت مانگ رہے ہیں اب نئی فلم آئی ہے پلیز مجھ سے بات کریں بانی پی ٹی آئی نے ملکی مفادات کے خلاف سیاست کی ملکی سلامتی پر کوئی کمپرومائس نہیں کیا جائے گا سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا مافی نہیں مانگو گا والا خود ساختہ انقلابی منتوں اور ترلوں پر اتر آیا شہدہ کی یادگاروں کی توہین تنقید نہیں ریاست پر حملہ ہوتا ہے فوجی تنصیبات پر حملے کرنے پر فوج سے مافی مانگو مذاکرات نہیں آساد امیدوار آئینی مدد کے بعد کسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا آئین آساد امیدواروں کو دوبارہ کسی جماعت میں شامل ہونے کی سہولت نہیں دیتا کوئیوے سپلی میں الیکشن ایک دوہزار سترنگ کے سیکشن چھاسٹھ اور ایک سو چار میں ترمیم کا بل پیش مجافظہ بل میں کہا گیا ہے کہ مجافظہ مدد پر فہرست نہ دینے والی جماعت مخصوص نشستوں کے حل نہیں ہوگی آساد امیدوار کی کسی سیاسی جماعت میں شاملیت کی رسمندی ناقابل تنصیق ہوگی کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا ریڈرننگ آفیسر کے سامنے جماعت سے وابستگی کا حلق نامہ نہ دینے والا امیدوار آساد تصور ہوگا بل منظور ہوا تو دوہزار سترہ سے نافذ علمان ہوگا سپیکر نے بل متعلقہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا جاپری گمشتگی کو جرم قرار دینے کا ترمیمی بل بھی کوپی ایس اپلی میں پیش کوپی ایس اپلی کا اجلاعہ جمعے کے صبح گیارہ بچے تک ملتوی خیوٹ بختونقوا میں منسن کا تفانی سپیل چابس گھنٹ میں تیرہ افراد جامحق چھے زخمی در آدم قل میں سرابی رویلے نے پورے خاندان کو لقمہ اجل بنا دیا گھر کے تیخانے میں پانی داخل ہوا دس افراد جامحق چھے بچے اور تین خواتین شامل کسی کو نکلنے کا موقع ہی نہ ملا دیر لائر میں لینڈ سلایڈنگ سے دو بھائی جامحق ہریپر میں چھت کرنے سے ایک شخص جامحق ایک زخمی پشاور کوہار سوابی باجور چترال سواد اپر اور لائر دین میں دفانی بارشے سیلابی ریلوں میں سولہ گھروں کو نقصان پہنچا فصلیں تباہ چترال میں اونچے درجو کا سلاب کئی سڑکیں اور پل سلابی ریلے میں بہ گئے سواب میں پل بہ جانے سے کلام روڈ بند ہے گونی اور گرن چشمہ روڈ بلوگ بالاکھٹ کے لاکے مہانڈری میں پل ریلے میں بہ گیا لینڈ سلایڈنگ سے شہرائے کا غام ٹرافک کے لیے بند کراچی میں کالی گھٹاؤں کے دیرے شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش شہرائے فیصل، بہادر آباد، لائن زیری اور ملیر میں بادل برس پڑے صدر گلچن اقبال، یونیورسٹی روڈ اور ایفٹ بی ایریا میں بھی بارش شہ فیصل کولونی، لانٹھی، قائد آباد اور محمود آباد میں ابر رحمت برسا لہور میں کالی کھٹائیں، وقفے وقفے سے بارش، حبس برقرار مری میں بھی بارش سے جل، تھل، ایک، موسم دل فریب، ندی نالوں میں توگیانی مختلف علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ، مزفر آباد سمیت آزاد کشمیر میں وقفے وقفے سے بارش، لینڈ سلائڈنگ کے باعث کو حالہ مزفر آباد روڈ دولائی کے مقام پر بند، ادھر زیارت سبی بولان سمیت بلوچستان میں بادل جم کر برسے مزفر آسم کا چیئر پین انڈی اے میں کو ٹیلیفون مونسون بارشو کے حوالے سے تمام ضروری اقدامات کا حکم بارشو سے ہونے والے جانیوں مالی نقصانات کا تخمینہ لگانے کے ہدایت کہا لینڈ سلائڈنگ سے متاثر شہراؤں اور سڑکوں کی بحالی کے لئے اقدامات تیز کیے جائیں مزفر آسم کا سیلابی صورتحال سے ہونے والی امواد پر گہرے افسوس کا اصحار چاہے وہ عدالت عالیہ ہو یا عدالت عظمہ ہو انہیں آئین کی تشریح کا اختیار جو ہے وہ تو پوری ایک برادر کونسٹیشنل سکیم میں ہے لیکن آئین کو ری رائٹ کرنے کا یا آئین کی حیت تبدیل کرنے کا یا آئینی شکوں میں لکھی ہوئی چیزوں کو ایک نیا رنگ دینے کا اختیار نہیں ہے ماضی میں بھی کچھ ایسے ڈیسیئنز آئے فیوچر میں بھی آئیں گے عدالت کو آئین کی تشریح کا اختیار ہے دوبارہ لکھنے کا نہیں ہے ایسے فیصلے ماضی میں بھی آئے اور مستقبل میں بھی آئیں گے اس پر پارلیمنٹ میں بات کرنے کی ضرورت ہے وزر قانون عاظم نظیر تارر کا قومیہ زمین میں ازار قیال کہا کسی کو قتل کے فتوے اجاری کرنے کا حق نہیں علی محمد خان بولے کہ ریاست کے علاوہ کسی اور کو سزا دینے کا حق نہیں اس سے پہلے عوام نکلے اور وہ خود انصاف کرے حکومت اور سپریم کورٹ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے عبدالقادر پٹیل نے کہا قتل کے فتووں کی اجازت نہیں دی جا سکتی چیئرمن پی سی بی محسن نقوی کے اختیارات محدود وقار یونس چیئرمن پی سی بی کے مشیر برائے کرکٹ مقرر وقار یونس نے عہدے کا چارج سنبھا لیا وقار یونس کرکٹ کے معاملات دیکھیں گے مینس کرکٹ ٹیم کی نگرانی ان کا فوکس ہوگا سیلیکشن کمیٹی کے معاملات کھلاریوں کے اینو سی سمیت تمام فیصلے کریں گے محسن نقوی خود کو پی سی بی کے انتظامی امور تک محدود رکھیں گے پی سی بی آئین کے مطابق چیئرمن اپنی پاور کسی کو سونپنے کا اختیار رکھتا ہے ایران کے نئے ساتھر مسعود پسچکیان نے عہدے کا حلف اٹھا لیا تقریب حلف پر تاریمی اسی سے زائد قیر ملکی مندوبین کے شرکت نائب بسر آسم اساقڈار، سعودی واف، ترک بسر خارج اور حماس راہنما اسمائل ہنیا شریک ہوئے تقریب میں ایرانی مسترہ، امریکہ اور اسرائیل مرتبات کے نارے لگاتے رہے پارلیمنٹ سے خطاب میں مسعود پسچکیان نے کہا قوم کی خدمت، سربلندی، مصحب اور اخلاقیات کو فروغ دینے کی کوشش کروں گا پی ٹی آئی حکومت نے آئی پی پیز معاہدوں پر نظر ثانی کی نظر ثانی معاہدوں سے عرب روپے کا فائدہ ہوا تحریک انصاف کے راہنماؤں کے نیوز کانفرنس امر ایوب نے کہا کہ موجودہ بہران کی ذمہ دار نون لی گور پیپلز پارٹی ہیں ان کے غلط معاہدوں سے دوہزار آٹھ سو عرب روپے کے کپیسٹی چارچز ہر صورت ادا کرنے ہیں شبلی فراز بولے کہ ایل این جی فراڈ منصوبے کی بنیاد پیپلز پارٹی نے رکھی حکمران عوام کا خون چوس رہے ہیں امر ایوب نے نون لی کابینہ میں آئی پی پیز معاہدوں پر دستخط کیے تھے وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کا رد عمل کہا وہ معاہدیں غلط تھے تو امر ایوب وزارت چھوڑ دیتے اس وقت دستخط نہ کرتے اب تنقید کا مقصد فساد ہے حکومت اقدمات سے مہنگائی 38 سے 12 فیصد پر آگئی ہمارا یہ گرنہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دلانے کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ بجلی کی شکمتیں اور اس کے بل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ کسی طبقے کے لیے بھی یہ بل ادا کرنا ممکن نہیں رہا یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ لوگ یہ بھاری بل بھی دیں اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح پڑا سکیں اپنی ضروریات دیگر پوری کر سکیں لوگ کیا کھائیں دیے کیا بلدے جو قرائے پر رہتے ہیں وہ کیا قرائے ادا کریں یہ مجبوریاں نہیں ہیں بلکہ یہ نالائیٹی ہے نا اہلی ہے کرپشن ہے جس کا جو بکتان ہے وہ پوری قوم بگت رہی ہے جماعت اسلامی کا بجلی کی قیمت میں کمی کے لیے دھرنے کا پانچوان روز حکومتی کمیٹی کا جماعت اسلامی سے مذاکرات کے لیے رابطہ جماعت اسلامی کا مطالبات پورے ہونے تک دھرنہ قاتل کرنے سے انکار کسی بھی مطالبے پر لچک دکھانے سے منع کر دیا امی جماعت اسلامی کا دھرنہ ملک پھر میں پھیلانے کا فیصلہ کل سے گورنر ہاؤس ان کے باہر دھرنے کا اعلان حافظ نیمو رحمان نے کہا پہلے مرحلے میں گورنر اور وسریالہ ہاؤس کے باہر دھرنہ دیں گے دوسرے مرحلے میں شہراؤں پر احتجاج ہوگا بجلے قبل ادا کرنا 98 فیصد افراد کے لیے ناممکن ہو چکا عوام بل ادا کریں یا بچوں کے سکولز کی فیصدہ کریں حافظ نیم نے تحریک تحفظ آئین والوں کو بھی دھرنے میں شرکت کی دعوت دے دی ملک کی میشریت آئی پی پیس کا معاملہ حل کے بغیر درست نہیں ہو سکتی سب کو ساتھ ملا کر آئی پی پیس کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں راہنما آئیم کی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ ہم نے آئی پی پیس کا معاملہ اٹھایا ہے امید ہے دو تین روز میں وزیراعصم سے ملاقات ہو جائے گی بارشیں ہونے والی ہیں لیکن نالوں کی صفائی نہیں ہو رہی نالوں کی صفائی چار ماہ قبل ہو جانی چاہیے تھی کراچی والوں کو مہنگائی کا جھٹکہ دینے کی تیاری بجلی پانچ روپے پینتاریس پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان نیپرا میں کیا الیکٹرک کی درخواست پر سمات مکمل فیصلہ محفوظ نیپرا اعداد و شمار کا جائزہ لے کر فیصلہ جاری کرے گا کیا الیکٹرک نے اضافہ می اور جون کے مہانہ فیول پرائیس ایڈجیسمنٹ کی مد میں مانگا ادھر امیر جماعت اسلامی کراچی منم زفر کہتے ہیں کیا الیکٹرک لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال رہا نیچکاری کے باوجود کے الیکٹرک کی لوٹ مار جاری ہے بجلی کی قیمتیں پاکستانیوں کے بس سے باہر بجلی کے بلوں میں کون کون سے سلیب ہیں کون کون سے ٹیکسز اور چارچز شامل کیے جاتے ہیں آئی پی پیز کے معاہدوں کا بجلی کے بلوں پر کیا اثر پڑتا ہے خصوصی ریپورٹ اسی بلٹن کا حساب وزیرالہ پنجاب نے تمام محکموں میں انٹرنشپ پروگرام کے منظوری دے دی وزیرالہ مریم نواز کی زیرہ صدارت سبائی کابینہ کا اشلاس ای بائک کے انشورنس کے سوا باقی چارچز حکومت کو ادا کرنے کی ہدایت حمد کارٹ کا سماحی وظیفہ بڑھا کر دس ہزار پانچ کرنے کا حکم پنجاب میں چار سو پچاس کلومیٹر طویل تین نئے روڈ کاریڈورز کی منظوری دو سو دس ارب کی لاکت سے تینوں پروجیک دسمبر دوہزار پچیس تک مکمل ہوں گے وزیرالہ نے تین ماہ میں کام کے آغاز کا حکم دے دیا مریم نواز نے کہا کہ روڈز کاریڈور منصوبہ سفری مشکلات کو کم کرے گا معاشی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرے گا مریم نواز نے معروف کو لکارا تصور خانم کی طرف سے رہائش کی درخواست کی منظوری دے دی فوجیوں کو بغاوت پر اکسانے کا الزام ثابت لیفٹینن کرنل ریٹائرڈ اکبر حسین کا کوٹ مارشل چودہ سال قید کی سزار رینگ بھی زبط آئی ایس پی آر کے مطابق اکبر حسین کو جنرل کوٹ مارشل کے ذریعے دس مئے کو سزا سنائی گئی مجاز عدالت نے انہیں ان الزامات میں قصور وار کرا دیا اس سے پہلے میجر ریٹائرڈ آدل راجہ اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہنی کا بھی کوٹ مارشل کیا گیا تھا شرح سود میں مزید کمی کی گنجائش ہے آئی ایم ایف کے شرائط میں رہتے ہوئے حد امکن رلیوزیں گے وزر خزارہ محمد وارنگزیب کی یقین دہانی کہتے ہیں وزر آسم نے واسع کر دیا یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہے معاشت میں سٹریکچرل مسائل ہیں گروت بڑھاتے ہیں تو ادائیکیوں کے تواصل کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ریٹیلرز اور بلڈرز سمیت ہر شعبے کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا زرائی ٹیکس صوبائی معاملہ ہے توقع ہے صوبائی حکومتیں اسے نافذ کریں گی مستونگ میں بلو چیک جہتی کمیٹی کے ذرہ تمام دھرنا جاری یہ لوگ پاس کے قریب سے رو چھوٹی گاڑیوں کے لیے کھول دیا گیا نرڈے کے باعث بڑی گاڑیوں کا گزرنا مشکل ہو گیا ادھر گوادر میں شہید سپاہی شبیر بلوش کی نماز جنازہ دا وزر داخلہ بلوشستان پاک فوج کے افسران اور جوانوں سیول اور سماجی شخصیات کی شرکت اسلام آباد ہائی کورٹ میسنگ پرسن کیس میں ریجسٹرار جمبری گمشدگی کمیشن پر برہم جسٹیس محسین اکترکیانی نے ریمارکس دیئے یہ کوئی جواب ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا آپ آفیشل حیثیت سے یہاں کھڑے ہیں ایک اور ایسا جواب دیا تو توہین عدالت کا نوٹس ملے گا آئندہ سماد پر اٹرنی جنرل طلب جسٹیس محسین اکترکیانی نے کہا کیا اٹرنی جنرل کو اس کے بعد اپنے عہدے پر کام کرنا چاہیے کیا وفاقی حکومت کو بھی اپنے عہدوں پر کام کرنا چاہیے عدالت میں دیئے بیان کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں یہ حکومت کی مکمل ناکامی ہے وزارت داخلہ خارجہ اور دفاع بتائے میسنگ پرسن کہاں ہیں سینہائی کورٹ میں سنتکار ظلفکار احمد کی بازیابی سے متعلق کیس کی سمات عدالت نے کہا بازیابی کے بعد درخواست کا مقصد پورا ہو چکا ظلفکار احمد اب انویسٹیکیشن جوائن کرے سینہائی کورٹ نے ظلفکار احمد کی بازیابی سے متعلق درخواست نمٹا تھی خلیل الرحمان قمر ہنی ٹراب کیس کی سمات ملزمہ آمنہ کے جسمانی نمان میں دو دن کی توسی خلیل الرحمان قمر کے وقیل بولے جد صاحب میرا مواقع درویش آدمی ہے انصداد دہشت کردی عدالت کے جہشن ریمارکس دیئے درویش آدمی تو صبح چار بجے تحجب پڑھ رہا ہوتا ہے ادھر ہنی ٹراب گینگ کا ماسٹر مائنڈ حسن شاہ ساتھی رفیق سمیت بشاور سے گرفتار مرکزی ملزم نے پلس بیان میں کہا کہ خلیل الرحمان سکرپٹ کے لیے نہیں غلط اراد اسے خاتون کے گھر گئے ناصبہ ویڈیو کی وجہ سے اخبا کا واویلہ کیا گروہ کے مرکزی ملزمان ریکارڈ یافتہ ملزم نکلے